ہیلو پرینٹس ویلکم ٹو آوینہ نیٹنگ آج دیکھیں میں آپ کے لئے بہتی پیارا سا ایک کلر میں پیٹن لے کر آئی ہوں اور اسے آپ لیڈیز کارڈیگن اور جینٹ سویٹر دونوں میں اپلائی کر سکتے ہیں بہتی پیارا اور سندر سا دیکھیں پیٹن ہے اور یہ دیکھنے میں بہت سندر ہے اور بنانے میں بہتی آسان ہے تو چلیے آج ہم اس کو بنانا سیکھیں گے سبسکرائب کریں آوینہ نیٹنگ کو اور برابر میں بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے پہنچے اس کو بنانے سے پہلے چلیے اس کے فندوں کا حساب لگا لیتے ہیں تو اس کو بنانے کے لئے یہاں پر ہمیں 29 کے ملٹیپل میں فندے چاہیے اور 5 فندے ہم نے ایکسرہ رکھے ہیں تو آپ کسی پروجیکٹ میں اسے اپلائی کریں 29 کے ملٹیپل میں فندے ڈالیں اور 5 فندے ایکسرہ رکھے ہیں تو آپ کا پروجیکٹ یعنی کہ آپ کا یہ ڈیزائن بلکل فٹ آئے گا دس فلائی کا ہمارا پیٹرن ہے یعنی کہ یہ ٹین ڈاؤں میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں میں نے 29 کے ملٹیپل میں فندے لیے اور 5 فندے ایکسرہ رکھے تو یہ ہمارے ٹوٹل 34 فندے ہیں تو چلیے پیٹرن کو سٹارٹ کرتے ہیں رائٹ سائٹ سے ہمارا پیٹرن یہ شروع ہوگا تو دیکھیں دھیان سے دیکھیں گا پہلا پندہ اسٹچ کا ہے اس کو ہم بغیر بنا اتار لیں گے دیکھیں اس کے بعد ہم دیکھیں 4 فندے سیدھے بنیں گے 2 فندے ہم اُلٹے بنیں گے دیکھیں آپ دھاگے کو نیڈل پر لپیٹیں گے ایک بار ایسے اور دیکھیں 4 فندے سیدھے بنیں گے تو یہ ہمارے ایک جالی بن گئے دیکھیں آپ 4 فندے سیدھے بنیں گے آپ دیکھیں یہاں سے دیکھیں گا دو فندوں کا ہمیں ایک کرنا ہے تو کیسے کریں گے سامنے دھاگا فندے کو ایسے لاتے ہوئے دو فندوں کا ایک کر دیں گے یہ دیکھیں آپ 8 فندے اُلٹے بنیں گے تو 1 2 3 4 5 6 7 8 8 فندے ہم نے سیدھے بن لیے اب ہمیں پھر سے 2 کا ایک کرنا ہے تو دیکھیں 2 فندوں کا اس طرح پاس سے ایک کر دیں گے آپ دیکھیں 4 فندے اور بنیں گے سیدھے اب ہمیں یہاں پھر سے 4 بنانی ہے جیسے ہم نے یہاں پر بنائی تھی تب دیکھیں دھاگی کو ایک بار لپیٹنگ ہے ایسے اور 2 فندے اُلٹے بنیں گے داست کے 5 فندے ہیں یہ ہم سیدھے بنیں گے دیکھیں یہاں پر یہ ہماری سلائی کمپلیٹ ہو گئی ہے اب دیکھیں اُلٹے سلائی ہماری ڈیزائن کے سیکنڈ ڈاؤ پہلا فندہ اسٹس کے اس وطار دیں گے مغیر بنائی 4 فندے ہم اُلٹے بنیں گے 2 فندے سیدھے بنیں گے دیکھیں اب یہاں 5 فندے ہم اُلٹے بنیں گے سوری 6 فندے اُلٹے بنیں گے آ پر ہم اور اب یہ 8 فندے سیدھے بنیں گے دیکھیں 6 فندے اُلٹے بنیں گے 2 فندے سیدھے بنیں گے لاسٹ کے 5 فندے یہ ہم اُلٹے بنیں گے یہ سلائیاں آ پر کمپلیٹ ہو گئی آ گئے ہیں سیدھے سلائی میں ہماری ڈیزائن کے 3rd row ہے یہاں سے دیکھیں گے پہلا فندہ اسٹس کا بغیر بنا اتار دیں گے 5 فندے اُلٹے بنیں گے یہ آگے کے 2 فندے یہ اُلٹے بنیں گے تو ٹوٹل ہم نے 7 فندے اُلٹے بنیں گے دیکھیں اب دھیان سے دیکھیں 1 فندہ ہمیں یہاں سیدھا بننا ہے اب جاری یہاں بنانی ہے تو ڈھاک آگے کریں گے 4 فندے بنیں گے 2 فندوں کا 1 آ جاتے ہیں 7 بنیں گے 1 2 4 5 7 7 7 فندے اُلٹے بنیں گے 6 6 فندے سیدھے بنیں گے اب یہاں پر دیکھیں وہی 7 فندے اُلٹے بنیں گے 2 فندے سیدھے بنیں گے 6 5 فندے 5 فندے 5 فندے سیدھے بنیں گے دیکھیں یہاں پر ہمارا ہماری سلائی کمپلیٹ ہو گئی آپ دیکھیں اب آگے ہم سیدھے سائیڈ میں اور ہماری ڈیزائن کے دیکھیں 5 فندے سلائی ہے سٹسٹسٹس کا فندہ سیدھے بنیں گے دیکھیں 4 فندے ہم یہاں اُلٹے بنیں گے 2 فندے اور بنیں گے تو 6 فندے بنیں گے 2 فندے سیدھے بنیں گے اب جالی یہاں پر بنائیں گے 4 فندے سیدھے بنیں گے 2 فندوں کا ایک کر دیں گے سامنے لاتے ہو فندے کو اب دیکھیں یہاں پہلے ہمارے آج فندے دیتے پیچھے اب یہاں 4 ہیں 4 فندے اُلٹے بنیں گے 2 فندوں کا ایک کر دیں گے اب دیکھیں 4 فندے سیدھے بنیں گے جالی بنائیں گے 2 فندے بنیں گے 2 فندے اُلٹے بنیں گے اور یہ 4 فندے اُلٹے بنیں گے تو total 6 فندے ہمارے یہاں پر اُلٹے ہو گیا اب دیکھیں دیکھیں لاسٹ کے 5 فندے ہیں اُلٹے بنیں گے دیکھیں یہ سلائی کمپلیٹ ہو گئی آگے ہیں سیدھی سلائی میں ہمارے ڈیزائن دیکھیں آپ دیکھیں آپ دیکھیں پہلا پندہ اسٹیچ کا اسے بغیر بنا اتار دیں گے 6 فندے اُلٹے بنیں گے 3 فندے 3 فندے سیدھے بنیں گے داگہ آگے لائیں گے جالی بنائیں گے 4 فندے سیدھے بنیں گے 2 فندوں کا ایک کر دیں گے 2 فندے یہاں پر ہمارے پاس بچیں 2 فندوں کو اُلٹا بن لیں گے 2 فندوں کا ایک کر دیں گے 4 فندے بنیں گے سیدھے داگہ آگے کریں گے 3 فندے بنیں گے دیکھیں 2 فندے اُلٹے 4 اور فندے اُلٹے تو ٹوٹل 6 فندے اُلٹے بنیں گے لاسٹ کا ایک فندہ آئے اسے ہم سیدھا بنیں گے آ جاتے ہیں اُلٹی سلائی میں ہمارے دیزائن کے آٹھے سلائی ہے ایک فندہ ایسٹس کا بغیر بنا اُتار دیں گے 4 فندے اُلٹے بنیں گے 2 فندے سیدھے بنیں گے آج فندے اُلٹے بنیں گے دیکھیں ہمارے دیں گے ہمارے دیں گے 9 فندے اُلٹے بنیں گے 5 فندے اُلٹے بنیں گے 2 فندے سیدھے بنیں گے 5 فندے اُلٹے بنیں گے 4 فندے سیدھے بنیں گے 6 فندے اُلٹے بنیں گے 4 فندے سیدھے بنیں گے دھاگہ آگے کریں گے 4 فندے بنیں گے سیدھے 2 فندوں کا ایک کر دیں گے سامنے لاتے ہوئے اب یہاں پر ہمارے پاس کوئی فندہ نہیں بچا ہے تو پھر سے 2 فندوں کا ایک کر دیں گے دیکھیں اس طرح پس ہے 4 فندے سیدھے بنیں گے دھاگہ آگے لائیں گے اور یہاں پر 5 فندے سیدھے بنیں گے 6 فندے اُلٹے بنیں گے لاسٹ کا ایک فندہ اسے سیدھے بنیں گے آگے ہیں اُلٹی سلائے میں ہمارے ڈیزائن کی دھس بھی سلائی ہے اور آخری سلائی ہے پہلا فندہ بغیر بنا اتار دیں گے 4 فندے اُلٹے بنیں گے 2 فندے سیدھے بنیں گے اب یہاں پر 10 فندے ہم اُلٹے بنیں گے تو 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 اور 10 10 فندے ہم نے اُلٹے بنیں گے 10 فندے اور اُلٹے بنیں گے یعنی کہ ٹوٹل ہم 20 فندے یہاں پر اُلٹے بنیں گے 2 فندے سیدھے بنیں گے 5 فندے ہیں انہیں ہم اُلٹا بنیں گے دیکھیں یہاں پر ہمارا یہ ڈیزائن کمپلیٹ ہو گیا اس طریقے سے دیکھیں بننے کے بعد بہت ہی پیارا لگتا ہے یہ دیکھیں جیسے کہ میں نے یہاں پر بنایا ہے تو آپ اسے کسی بھی پروجیکٹ میں اپلائے کر سکتے ہیں بہت ہی پیارا اور سندھا سائے پیٹرن ہے اور جب ہی ہم دوسری پتی بناتے ہیں اس کی تو یہ اس طرح سے بن جاتی ہے سیم پروسیس یہ ہی رہے گا آپ کا یہاں سے اسی طرح سے پہلی سلائی سے یہ پھر سے سٹارٹ ہو جائے گا اس طرح سے ہم نے بتایا ہے اور کیسا لگا آپ کو میرا بزائن اگر پسند آتا ہے تو پلیس لائک اور شیئر ضرور کریں کمنٹس کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں آنگی پھر سے ایک نیا پیٹرن لے کر آپ کی ختمت میں سب تک کے لیے بڑ بائی تینکیو